سی پیک کے تحت چین کی شنگائی الیکٹرک تھرکول پاکستان سمیت ایشیا کی سب سے بڑی اور دنیا کی ساتھوی بڑی کان پر مارچ میں کوئلہ نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی یہ منصوبہ پاکستان کی تاوانائی سیکیورٹی کے لیے بھی اہم ہے اس سے پہلے اینگرو تھرکول کے بلوک ٹو پر گزشتہ دو سال سے کوئلہ سے چھے سو ساٹھ میگا وارٹ کے دو بجلی گھروں کو بجلی بنا کر نیشنل گریڈ میں بھیج رہا ہے تھر بلوک ٹو پر پچیس خواتین ڈرائیور بھی کوئلہ نکال رہی ہیں اور ان خواتین کو گزشتہ چار سال میں کوئلہ نکالتے ہوئے ایک بھی حادثہ نہیں پیش آیا سی پیک میں ایک اور اہم بریک تھرو ہونے کو پاک چین دوستی کا اہم سنگی میل عبور ہونے کو چین کی شنگائی الیکٹرک تھرکول کی اوپن پٹ مائننگ میں کوئلے تک پہنچ گئی تھر بلوک ٹو کی کامیابی کے بعد بلوک ون بھی کامیابی کی دہلیس پر ہے تھر کا کوئلہ نرم ہے اس لیے بلاسٹنگ کے بجائے اوپن پٹ مائننگ کی جا رہی ہے اور کان کے اطراف مٹی نکال کر کوئلہ نکالا جائے گا اسی طرح گہری کھدائی کر کے ڈمپر کے ذریعے کئی سو فٹ نیچے جا کر پہلے مٹی نکالی جا رہی ہے جو مٹی نکالی جا رہی ہے اسے ایک پہاڑ کی شکل میں جمع کیا جا رہا ہے اس طرح تھر میں مٹی کے بڑے پہاڑ کی ایک دیوار بن گئی جو اس علاقے میں خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ہوا کی رفتار تیز کرنے کا سبب بھی بنی ہے تھر میں اوپن پٹ کان میں ہر وقت پانی جمع رہتا ہے جو کھدائی کے دوران نکلتا ہے اور ساتھ ہی بارش کا پانی بھی کان میں جمع ہوتا رہتا ہے اس لیے ایک کان میں پینتیس پانی کی بڑی موٹریں کام کرتی ہیں اور یہ میٹھا پانی علاقے کو سہراب کر رہا ہے زیر زمین پانی کا لیول بہتر کر رہا ہے اور پرندوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ماحول کی بہتری کے سلسلے میں کوئلے کی کان کے قریب اینگرو اور سندھ حکومت نے دس لاک پودے لگائے ہیں چین کی معروف کمپنی شنگھائی الیکٹرک کو توقع ہے کہ اب مارچ دو ہزار بائیس تک بلوک ون سے مٹی نکالنے کا مرحلہ مکمل ہو جائے گا اور مارچ دو ہزار بائیس میں تھرکول بلوک ون سے کوئلہ نکالا جائے گا جو ایشیہ کی سب سے بڑی اوپن پٹ کان ہے شنگھائی الیکٹرک تھرکول کے بلوک ون کے نکلنے والے کوئلے سے چھ سو ساٹھ میگا وارٹ کے دو منصوبوں سے تیرہ سو بیس میگا وارٹ بجلی بنائی گی جو پاکستان کی توانائی سیکیورٹی کے لیے اہم ہے تھرکول میں شنگھائی الیکٹرک دنیا کی جدید ترین مائننگ کروا رہی ہے اور اس کے ماحول پر اثرات نہ ہونے کے برابر ہیں